اسلام علیکم ہمارے چینل میں مشاملی اس چینل پر انشاءاللہ روزانہ فضائل اعمال کا ایک بیان ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جزاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مذہب کی شہادت کا حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نظر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو وہ اس میں شریک نہ ہو سکا اس کی تمنہ کی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اس لئے پورے کر دوں اتفاق سے اہد کی لڑائی پیش آگئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے اہد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی نظر آخر میں اے غوطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکیست ہوئی وہ غوطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدموں کو ایک خاص جگہ مقرر فرما دیا تھا تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا وہاں سے دشمن کو حملہ کرنے کا اندیشہ تھا جن مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اس لئے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنومت کا مال حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردان نے منع بھی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانیت کی تم یہاں سے نہ ہٹو مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لائے کے وقت کے غافتے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ وہ خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے تھے دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آگئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن معاذ آ رہی ہیں ان سے کہا اے سعاد کہاں جا رہے ہو خدا بھی قسم جنت کی خوشبو اہد کے پہاڑ سے آ رہی ہے یہ کہہ کر تلوہ تو ہاتھ میں تھی ہی کے کافروں کے حجون میں گس گئے اور اتنی عورت اتنے شہید نہیں ہو گئے تھے واپس نہیں ہوئے شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنے ہو گیا تھا اسی سے زیادہ زخم پیو اور تلوہر کے بدن پر تھے ان کی بہن نے انگلوں کے پوروں سے ان کو پہچانا